اور تیسرا رونا محبت کا رونا شہر پرنیا سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے بیوی سے دور ہے بیوی شہر سے بات کر رہی ہے بیوی کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ محبت کا رونا ہے بیٹا سعودی گیا ہے ماں بچے سے بات کر رہی ہے ماں کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ محبت کا رونا ہے یہ رونے کی تیسری قسم ہے نمبر چار خوشی کا رونا بچہ انتحان میں کامیاب ہو گیا گھر میں آیا ماں کو سنایا ماں رونے لگی بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا گھر میں آیا باپ رونے لگا خوشی کا رونا اور اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور جب تقلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں بڑے پتے کی بات ہے اسی لئے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ چیز جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے تھنڈا آسو نکلتا ہے اور رونے کی پانچویں قسم درد اور تقلیف سے رونا چوٹ لگ گئی آپ کی آنکھوں میں آسو بینے بچھو نے ڈنگ بار لیا آنکھوں سے آسو بہنے لگا تو تقلیف کا رونا ہوتا ہے رونے کی چھٹی قسم غم اور ملال کا رونا باپ کا انتقال ہو گیا بیٹا رو رہا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا شوہر رو رہا ہے یہ غم کا رونا ہے اس کے بعد رونے کی ساتوی قسم اللہ میں ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا انسان بڑا ہو گیا ستر ایسی سال کا ہو گیا اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے اس کی آنکھوں سے آسو آسو رونے کی آٹھویں قسم نفاق کا رونا نقلی رونا دکھاوٹی رونا جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے اب باجان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا رو رہے تھے نقلی رو رہے تھے یہ نفاق پر رونا تھا اور رونے کی نوی قسم قرائے کا رونا عرب میں بہت ساری عورتوں کو قرائے دے کر پیسہ دے کر بلائے جاتا تھا میت پر رویا کرتی تھی آج بھی راجستان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں اس کو کہتے ہیں قرائے کا رونا اور رونے کی دسوی قسم موافقت کا رونا کوئی رو رہا ہے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے تو یہ رونے کی دس قسمیں ہیں لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سروے اب آئیے ہم نبی کی صیرت اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے ایک واقعہ تو آپ نے سنا اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے آگے بڑھئے بخاری کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ماریا قفتیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا آپ کو چار بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا ایک بیٹے کا نام قاسم تھا وہ بھی انتقال کر گیا ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا وہ بھی انتقال کر گیا یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پیئے اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی بچہ سال دیڑھ سال کا ہو گیا ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے بخاری کے الفاظ ہیں آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسے لے رہا تھا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا بچے کی سانسیں اُکھڑ رہی تھی بچہ آخری سانسے لے رہا تھا اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اللہ کے نبی رونے لگے میرے پیارے ساتھیوں آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے اوہ لوگوں اللہ کے فیس لے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوبند ہیں اگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کی نبی کے اندر بھی نہیں ہے بیٹا آخری سانسے لے رہا ہے بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسویں اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَا وَالْقَلْبَ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْزَا رَبُّونَا اے میرے بچے ابراہیم تیرے باپ کا دل غمگینے تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بے رہے مگر تیرے باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے اے میرے بچے تیرے باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کرو آج کتنی عورتوں کا بچہ مر جاتا ہے عورتیں جذبات میں آ کر کے کہہ دیتی ہیں اللہ کو میرا ہی بیٹا اٹھانا تھا خبردار سا جملہ کبھی استعمال مت کرو کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے عورتیں کہہ دیتی ہیں ابھی تو میرے شوہر کی موت کا ٹائم نہیں تھا میرے شوہر کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا میری پیاری ماں و بینوں میرے پیارے ساتھیوں موت کا ٹائم جب آتا ہے تب ہی موت آتی ہے ایک سیکنڈ پہلے نہیں ایک سیکنڈ بعد میں نہیں اللہ کے نبی اپنے بچے کی موت کے اوپر رو رہے ہیں مگر زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اگر آپ نے مرنے والے کا نام لے لے کر کے آپ نے رونا پیٹنا کیا تو مرنے والے کو تکلیف ہوگی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مرنے والا اپنے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے اگر رونے والے شریعت کے خلاف طریقے سے روتے پیٹتے ہیں تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے مرنے والا اور آگے بڑھئے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو کب آئے آپ کی بیٹی زینب ان کے گھر میں ایک بچہ تھا بچے کے انتقال کا ٹائم آ گیا بچے کی موت کا ٹائم آ گیا حضرت زینب نے اللہ کے نبی کے پاس پیغام بھی جوایا کہ آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے آپ جلدی سے چلے آئیے اپنے نواسے کو دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نہیں جاتے ہیں بلکہ اپنی بیٹی کو یہ پیغام بھی جواتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ مَا عَاطَا وَلَهُ مَا خَسَ اے میری بچی اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ جو چاہتا ہے لے لیتا ہے وہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے فَلْتَصْبِرْ وَلْتَعْتَصِبْ اے میری بچی تو سبر سے کام لے اور سواب کیوں مید رکھ آپ کی بیٹی زینب نے دوبارہ پھر پیغام بھی جوایا اے ابباجان میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ ایک بار میرے گھر چلے آئیے اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے اور نواسے کا انتقال ہونے والا ہے نواسے کا آخری ٹائم ہے اور نواسے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ نواسہ آپ کا آخری سانسے لے رہا ہے آپ کا نواسہ موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے آپ کا نواسہ دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو بے رہے ہیں آپ رو رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تو رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے میں ایک نانا بھی ہوں میں ایک باپ بھی ہوں اپنے نواسے کے غم میں یہ آسو نکر رہے ہیں جو اللہ نے رحم دل میں ڈالا ہے اسی رحم کی یہ نشانی ہے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے ایک اور موقع یاد کیجئے بدر کا میدان ہے سترہ رمضان کو بدر کی لڑائی لڑی گئی سولہ رمضان کی رات بدر کے میدان میں اللہ کے پیارے نبی قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہم آتنی ما وعتنی اللہم انجز لی ما وعتنی اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا ہے تُو اپنا وعدہ پورا فرماؤ اے اللہ تُو اپنے وعدے کا پکا ہے تُو اپنا وعدہ پورا فرماؤ اللہم ان تُخلِق حاضحِ العصابت لا تُعبد فی الارضی اے اللہ اگر یہ مٹھی بر تیرے ماننے والے آج اگر ہلاک ہوگے یہ تین سو تیرا اگر آج ہلاک ہوگے تو اے اللہ پھر روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں آسو بہر ہیں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے آپ کو چمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کم ہونا شدتو کا رب کا اے اللہ کے نبی بس کیجئے آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا آپ کا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور دنیا نے دیکھا کہ تین سو تیرہ مسلمان ایک ہزار کے اوپر غالب آگئے اللہ نے ایک ہزار کے اوپر ان کو کامیابی سے نباز مسلمان is اب آپ کو موسیقی